اور دیکھئے اس وقت ایک اور اہم خبر آ رہی ہے یوم میں ساموہی قبر ملنے پر روس گھرتا نظر آ رہا ہے جانچ کے لیے سپیشل انٹرنیشنل ٹرائمبنل کی مانگ کی گئی ہے یوکرینی حملوں کے بعد یوم سے لوٹی تھی روسی فوج یوکرین کے یوم میں ایک ساتھ چار سو چالیس قبریں ملی تھی اور اب ان قبروں کو سامنے رکھنے کے لیے جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہم سیدھے چلیں گے میرے سیوگی روی مشرا اس وقت موجود ہیں وہ کچھ سیٹلائٹ ایمیجز کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ ان ساموہی قبروں کا جن کا ذکر ہو رہا ہے آخر اس کا آدھار کیا ہے سنہ سر یہ بڑا سوال ہے تصویروں کے بعد بھی جو دنیا کے سامنے بطور سچ اجاگر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے یوکرین میں روس کی بربرتہ کی یہ تصویریں حالات بیاء کر رہی ہیں دیکھو سربی میں بہت فرینکلی بولنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ میرے سٹیٹمنٹ سے سہمت نہ ہو بیٹل زون میں چندن اگائیں گے تو چور آئیں گے بیچ نہیں سکتے یہ سوچ کر آپ چنتیت ہو کیا اگر 130 کروڑ میں چندن اگائیں گے چندن اگائیں گے آپ کو سکھائیں تو تو دیری کیوں فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں مانوتا سے لڑائی نہیں ہوتی ہے بیٹل زون میں ہوتا ہے جیتنا یا ہارنے کا پرشن ہے کون جیتے گا اور اس میں سام دان دنڈ بھید سب استعمال کیا جاتا ہے ڈپلومنٹ سے ملٹری کوپمنٹ سٹینٹ سب کچھ استعمال کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے روس کی بربرتہ کی یہ تصویریں ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے شف باہر پڑے ہوئے سربی بربرتہ کی چنتہ ہم اور تم کر رہے ہیں میشٹر پیوٹین کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے he's very clear ایم اچیف کرنا ہے اور سام دان دن بھید کے ساتھ اچیف کریں گے جتنا پورا ویشو کو اچھلنا اچھلے یونائٹڈ نیشن کو اچھلنا اچھلے یہ تو آدھا ہے نا روس کے خطرہ ناٹو اور امریکہ ایدی خطرہ روس کے دوار پر لیا لا رہا ہے اکرین کے مادیم سے تو روس کیا کرے آپ نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو آپ خطرہ لیا تو روس کے دوار پر امریکہ کے دوار پر تو خطرہ نہیں ہے امریکہ جب انڈو پیسفیک میں خطرہ ہوتا ہے تو اچھلے لگتا ہے اور آپ جب خطرہ روس کے دوار پر لاتے ہو تو آپ بولتے ہو کہ بربرتہ کر رہا ہے وہ اپنے دیش کا انٹریسٹ نہیں ہی ریفینٹ کرے گا میں روس کو سائیڈ نہیں کر رہا ہوں میں روس اور ہندوستان کے رسطے پر بہت کچھ ایسی بات بول سکتا ہوں نہیں نہیں بولو گا میں روس کا سائیڈ نہیں کر رہا ہوں بات کہہ رہا ہوں کہ میں روسی ہوں میں روسی پریسیڈنٹ ہوں میرے دیش کو خطرہ ہے تو میں تو دیفینٹ کروں گا سر بٹھا 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 اتنے انہیوں من کے سکتے ہیں سوال یہی ہے نا ساموئی کبرے نظر آ رہی ہے چارٹسو سے زیادہ شف سڑکوں پر پڑے نظر آ رہے ہیں اس بیٹل زون کی ایک حقیقت یہ بھی تو ہے اسے کیسے نظر انداز کریں گے جہاں پر ساموئی کھتیاں ہو گئی سربی میں اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹری آپ سب کو دینا چاہتا ہوں جو شاید کسی نے سوٹ نہیں ہے پہلی بار اگر یہ ساموئی کبرے ہیں تو کسی نے کبرے ملائی ہیں اگر رشیل آرمی نے ملائی ہیں تو ان کو ہیٹس آب کرنا چاہیے کہ انہوں نے دشمنوں کی جو ملت شریر ہیں ان کو پورے سممان کے ساتھ دفنایا جو بھوچہ میں انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے روس پر سوال اٹھ رہے ہیں سویلینز کو بھی مارنے کی آر اپ لگے تھے اور اس کو لے کر ایک ریزولیشن بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مارمہ دکار آیوگ میں آیا تھا اور روس کو اس کا جواب دینا پڑا تھا میں نے بھوچہ کے بارے میں بہت پہلے بولا تھا آپ کے ہی ڈیویٹ شو میں بولا تھا کہ بھوچہ میں جو سڑت پر جو دکھائے گا تھے ملت شریر چندن اگائیں گے تو چور آئیں گے بیچ نہیں سکتے یہ سوچ کر آپ چندت ہو کیا اگر 130 کروڑ میں چندن اگانے والے آپ کو سکھائیں تو دیری کیوں فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں